سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہدہ چیرنگ راس کو خراجی عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہدہ پر تقریب کا انعقاد کیا گیا آئی جی پنجاب سمیت پولیس افسران کی بڑی تعداد میں شرکت رہی اسی پر ہم بات کریں گے نمائندہ لاہور نیس فیاس مالک سے جو کہ آئی جی پنجاب کے ساتھ ہی موجود ہیں آئی جی پنجاب نے اس پر کیا کہا انہی سے جانتے ہیں فیاس بتائیے گا شہادتوں کے سفرے بے مثال میں لاہور سمیت پوری پنجاب پولیس کی جو قربانیاں ہیں وہ قابل تعریف ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آئی جی پنجاب امجد جی سلیمی تو ہم ان سے آج کے دن کے حوالے سے گفتگو کر دی ہیں آج سب بتائیے گا آج کا جو دن ہے لاہور پولیس کی تاریخ میں شہادتوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا دن سمجھا جاتا ہے آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے جی آج کا دن ہمارے لیے بہت اہمیت کا حمل اس طرح ہے کہ ہمارے بہت ہی قابل افسر آج کے دن تیرہ فروری کو چیرنگ راست کے مقام پر لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے جمع ہوئے ہوئے مجمع کو منتشر کرنے کرتے ہوئے ٹیررسٹوں کی نشانہ بنے اور انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا یہ ہماری تاریخ جو ہے کونسٹیبل سے لے کر آئی جی تک کے رتبہ کے لوگوں کی شہادت سے بھاری پڑی ہے ہم لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے تحفظ پر تحفظ کے ذمہ دار ہیں جن لوگوں کے کاندوں پر آپ کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت وقت نے ڈالی ہوئی ہے وہ کسی بھی لمحہ کسی بھی موقع پر اپنے ذمہ داری سے اپنے آپ کو دور نہیں سمجھتے چاہے ان کی جان بھی دینی پڑے چاہے ہمیں خون جتنا بھی دینا پڑے ہم ٹیررسٹ حضرات کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نہ آپ کے ارادے ہمارے اس عظم کو متزلزل کر سکتے ہیں نہ آپ کی کوئی انٹرنیشنل پلیننگ کا حصہ بننے والے لوگوں کے جو پلیننگز ہیں وہ ہمارے ارادوں کو توڑ پھوڑ سکتی ہے ہم انشاءاللہ تعالی پور عظم ہیں اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں ہمارے کندوں پر ذمہ داری ڈالی ہے ہم اس کو بخیر و آفیت نبھائیں گے شہدہ کی فیملیوں کو یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے آپ کو تنہانہ محسوس کریں آپ ہمارے بہنیں ہیں آپ ان کے بچے ہمارے بچے ہیں بھائی ہیں ان کی ماں ہماری ماں ہے وہ ہمارے لیے وہ اسی طرح ہے جس طرح مبین شہید زندہ تھا وہ آج بھی ہمیں اسی طرح موجود ہے جس طرح زہد گوندل زندہ تھا آج بھی وہ ہمیں اسی طرح موجود ہے اور ہمارے جذبات ان کے لیے یقینا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے کہنا ہے آج جی پنجاب کا کہ شہدہ کی فیملییں ہماری فیملییں ہیں اور ہم ان کا خیال بھی رکھیں گے جی پیاس بہت شکریہ